سنے گا کون میری چاک دامانی کا افثانہ سنے گا کون میری چاک دامانی کا افثانہ یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں سلام نمستے ستری اکال میں ہوں آپ کے ساتھ حرشتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل مدھ پردیش میں شفرات سرکار میں جواریوں اور سٹوریوں کے اچھے دن آنے کے بعد اب بلاتکاری بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں شاید ریپ کو بھی کانونی مانتہ ملنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن بی جے پی کے نیتا بڑے شان سے سینہ ٹھوک کر بیٹھیوں کی آبرو لوٹنے میں لگ گئے ہیں بھاجپا کی سنسکاری سرکار میں خود بھاجپا کے نیتا ہی کس طرح سے بہن بیٹھیوں کی آسمت کو تار تار کر رہے ہیں اس کا جیتا جاکتا ثبوت سامنے آیا ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی واردات جس میں بھاجپائیوں کے چہرے پر پڑے بیٹھی بچاؤ کا نعرہ دینے والوں کا اپنا چہرہ ہی کتنا داگدار ہے بتائیں گے آپ کو اور بھی بہت کچھ لیکن آپ اگر ہمارے چینل پر نائے ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن بٹن بھی پلس کر دیں تاکہ بینا دیری ہماری ہر خبر آپ کو ملتی رہے لوٹتے ہیں آپ خبر کی طرف مدبردیش کی رازدھانی بھوپال میں ایک نابالک کے ساتھ گینگ ریپ کا ماملہ سامنے آیا ہے اس کرتود کو انجام دینے کوئی اور نہیں بلکہ بھاچپا کے ہی نیتا ہے اس ماملے میں تین آرپیوں کو ڈینڈوری سے پکڑا گیا ہے ان میں ایک بھاچپا کا پدھادی کاری ہے جبکہ دوسرا جی ڈیو ڈینڈوری کا زلاتھیاکش ہے دینک بھاسکر کی اس رپورٹ کے مطابق پولس آرپیوں سے پوستاج کر رہی ہے اس ماملے میں دو مہلاؤں سمیت تین آرپیوں کو پولس پہلے ہی پکڑ چکی ہے فیلحال ہریارہ کے پلول کی رہنے والی سترہ سال کے کشوری سے گینگ ریپ کا ماملہ درج کیا گیا ہے دینک بھاسکر کے مطابق اشوکہ گارڈن تھانا پرباری آلوک شرواستف نے بتایا کہ دینڈوری بھاچپا زلہ کاریلے منتری منیش نائک جی ڈیو کا زلہ دیاکشو اور وکیل دینیش افدیا اور پیٹرول پمپس انچالا کامیت سونی کے اوہ حراست میں لیا گیا ہے ان پر کشوری سے گینگ ریپ کرنے کا الزام ہے آپ کو بتا دیں کہ نابالک اپنی پریچت کے پاس 18 اگست کو آئی تھی جس کے بعد ایک ہوتل میں گئی تھی جہاں اس کے ساتھ اس بارداد کو انجام دیا گیا ماملے میں پیڑیتا نے اشوکہ گارڈن تھانے میں سیما پارول اور سیف سمیت تین لوگوں کے خلاف شکایت کی تھی پیڑیتا ان تینوں آروپیوں کے نام نہیں جانتی تھی لیکن پولس نے ہوتل سے جانکاری نکالی جس میں پتا چلا کہ دینڈوری نیوازی منیش نایت دینیش افدیا امیت سونی نام کے ویکتی ہوتل میں 18 اگست کی رات ٹھہرے ہوئے تھے سوموار کو پولس دینڈوری پہنچی جہاں سے تینوں آروپیوں کو لے کر بھوپال پہنچی پولس ان سے پوستاج کر رہی ہے یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں جب بی جے پی کے نیتاؤں پر بلاتکار کے آروپ لگے ہوں کئی بار تو ماملے بھی ثابت ہو چکے ہیں لیکن بی جے پی اکثر اس پر خاموشی اکتیار کر لیتی ہے کئی بار تو بقاعدہ بیٹیوں کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے والوں کے ساتھ کھل کر کھڑی بھی رہتی ہے چنمیانند اور کلدیب سینگر کی اس کی سب سے بڑی مثال ہے اور چلتے چلتے آخر میں بشیر بدر نے بھی کیا خوب فرمایا ہے شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے جس ڈال پر بیٹھے ہوں وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے فیلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک، ٹوٹر، بوٹس اپ پر اپنے رشتدار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بیباک نشپکش سوطندر پترکاریتا کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹائمز میل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کی گھنٹی والی بٹن آپ ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراں مل جائے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ حرشتہ مشراہ کو دیجئے اجازت جہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں